اے این ڈی سولار سسٹم انوائٹر اسٹیپلائزر بیٹری چارڈر جھٹکہ مسینیں بغیرہ بناتے ہیں اس کے ساتھ میں ابھی بہت سے جو اس سال کے اندر جو مسینیں بنی تھی ہماری ہے یہ یہ لیو کلر کا ڈکن ہے اس کا اور اس سیزن کے اندر اس سال کے اندر میں نے جو مسینیں بنائی ہے اس مسین کا اور پہلے کی مسین کا رات اور دن کا انتر ڈال دیا اس میں ہم نے اور ابھی جو مسین بنتی ہے وہ مسینیں ضرور آپ کو دیکھنے کو ملے گا جھٹکہ آپ کو ایک انس کا جھٹکہ ملے گا زیادہ نہیں ملے گا پر آپ کا اس کا پریشر ہے وہ پریشر بہت لمبا ہوگا لاشٹ تک آپ کو جھٹکہ ملے گا اس کا اور ایک انس کا جھٹکہ ہوگا جب آپ سوچتے ہو دو انس تین انس کا دور کا جھٹکہ ہوتا ہے اس جھٹکے کے اندر تین چار سمشیہ رہتی ہے ایک تو لائن فولڈ رہتی اینی ٹیم سائرن بستہ رہتی ہے دوسری بات بیٹری ڈیشار زیادہ ہوتی ہے تیسری بات مہینے دو مہینے چلنے کے بعد میں اس کا ریٹن وولٹیگ کنٹ آنا چرو ہو جاتا جھٹکہ آنا چرو ہو جاتا بیٹری پر اور تھوڑے دنوں کے بعد میں اس کا آئی سی آئی سی بلاسٹ ہو جاتا خراب ہو جاتا ہے تو جاندہ جھٹکہ اسی لیے پریشان کرتا ہے تو کم جھٹکہ اور ٹرانس فارمر بھی الگ ویرائٹی کا بنتا ہے ایسا نہیں ہے کہ وولٹیج ہی اس کا کم کر دیا جائے ایسا نہیں اس کا ٹرانس فارمر ہی الگ بنتا ہے تو اس ٹرانس فارمر کو ہم بناتے ہیں تو ان ٹرانس فارمر میں جو ہارڈنر ہے وہ بھی الگ کوالٹی کا یوز ہوتا ہے اور ٹرانس فارمر بھی الگ طریقے کا یوز ہوتا ہے اس میں وائر بھی الگ ہوتا ہے تو یہ مسین میں نے بنای ہوئی ہے یہ مسین آپ اس کو ایریا کو اور اس وائر کو دیکھ سکتے ہو کتنا ایریا خالی پڑا ہے لوگ مانتے نہیں اسی لیے ہم ڈبا بڑا بڑا بڑاتے ہیں سب دہنس کا لائٹ لمبائی ہے سب دہنس کے اندر یہ مصین بن سکتی ہے تو آپ دیکھو ک�نا نیک ریڈ ہے اب پیارت کے اندر سائرن کی سرکیٹ لگ گیا کوئی دیس جنڈ ماری ہے ٹھیک جنڈ ماری ہے تو لوگ اس وائر کو کیا گھماتے ہیں سرکیٹ وہ ہوتا ہے پہ انوائر کو کیا کرتے ہیں ہونکہ کردے ہیں واپس ادھر لے جاتے ہیں ادھر لے جاتے ہیں ایسے گھماتے ہیں اور سرل وائرنگ کرنا ہے اپنے کو مسین آپ کو اسی بناو سرل وائرنگ کرو جو ریپیرنگ کرنے والے کو بھی سمجھ میں آتا ہے وہ اپنا بھی خرصہ اس میں کم بیٹھتا ہے اور مسین اسی پہ ہی چلتی ہے آخر کے اندر اسی پہ ہی چلتا ہے آپ دیکھ سکتے ہو کسی ایریے میں جانا ہے تو اب میرے کو جانا ہے دلی تو میں یہاں سے جیسل میرے جاؤں جیسل میں جا کے پھر ایمد آباد جاؤں ایمد آباد جا کے پھر دلی جاؤں ایسا نہیں یہاں سے سیدھا دلی تو یہ سسٹم کریں گے جب یہ وائرنگ اس طرح کی کم ہوگی اب لوگ کیا کرتے ہیں مثال میں نے تو میرا سسٹم ہے کہ میں الٹرہ سیدھا کر کے وائرنگ کرنا سارا ہی میرے کو تو آتا آنکھ میں اس کر کے اور کئی لوگوں کو کیا کوپی کیا ہوا ہے تو کوپی کیا ہوا وائرنگ کوئی مصین دے کر کے کرتا ہے ان کا وائرنگ ایسا لہا ہے اپنے کوئی ایسا کرنا اس طریقے کا یہ سمسٹیہ پر داؤ جاتی ہے تو یہ وائرنگ ہے آپ مصین کو سالو کر کے دیکھ سکتے ہو کتنا پاور ہے ان کا یہ ان کا پاور ہے اور یہ سسٹم ہے اور یہ مصین چلتی ہے یہ بیٹری تھوڑا ڈیچارج ہے چھوٹا بیٹری ہے پر اس کا جھٹکا آپ دیکھ سکتے ہیں جھٹکا اتنا ٹائٹ جٹکہ ہوگا آپ دیکھو اتنا ٹائٹ جٹکہ ہوگا جس کا کوئی حد نہیں ہے اتنا جبردست جٹکہ ہوگا اس کا ایک اس کا جٹکہ ہے اس کا دس ہزار سے بارہ ہزار وولٹ اس کے ملیں گے اور یہ کبھی خراب ہونے والے نہیں ہیں یہ ان کا نیا تو کوئی آئی سی بگڑے گا نہیں ٹرانس فارمر خراب ہوگا اور نہیں آپ کی لائن فولڈ ہوگا یہ اس طرح کی مسین آپ خریدنے کی کوشش کرو تو بڑیہ رہتا ہے اور کئی لوگ کیا میرے سے مسین مانگواتے ہیں میں ہول سول مدویہ سے دیتا نہیں ان کو جواب نہیں دیتا ہوں تو وہ لوگ گسہ کرتے ہیں ایسے نہیں میں لوگ ہول سول نہیں کرنا چاہتا بھائی میرے کو سو پچاس میں دندان نہیں کرنا آپ اپنے حساب سے کرو اور دوسری بات اسی ہے کہ اس کو گارنٹی رکھنے پڑتی ہے پچاس رویے میں گارنٹی رکھنے پڑتی ہے اور کسٹمبر کو ہم پانچ سو رویے کما کر دیتے ہیں اس کو گارنٹی رکھنا پڑتا ہے تو بھی رکھ سکتے ہیں اس کے اندر ہمارے کو پہنچاتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک اڑی سا اور آسام دو جگہیں ہم مسین نہیں بیجیں گے میں نے تین چار مسینیں بیجی ہے تو بھی وہ مسینیں بیس میں ہی ختم ہو جاتی ہے کوریئر والے ان کو دیتے ہی نہیں ہیں اور بیس میں ہی وہ ختم کر دیتے ہیں پتہ نہیں کیسا ایریہ ہے تو اس لئے میں اس ایریم تو مسین نہیں دوں گا آپ بلے فون ہی مت کرنا میرے کو اور یو پی ہے بی آر ہے اس ایریے میں دلی ہے کہیں بھی آپ منگوا سکتے ہیں مسین مل جائے گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں مسینیں ڈیجیٹل گھڑی لگا ہوگا وہ لگا ہوگا پر نہیں جھٹکہ مسین کے اندر ڈیجیٹل گھڑییں ہیں ان کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے ان کو ایک اون اوف کا سویچ اور آپ کو سائرن کا سویچ دو سویچ اور ایک وولیم اور دو لائٹ تین کا کام ہے سو تھا کوئی کام نہیں ہے اور دوسری بات ایسی ہے کبھی آپ کو سو سا زیادہ چیئے تو فالتو کا خرچہ کرنے سے کیا فائدہ ہے آپ کسی کا دیکھو آپ بوکس بناتے ہو ایک کارٹون کا بوکس بناتے ہو اس کے اندر کتابیں ڈالتے ہو اس کے اندر وہ ڈالتے ہو ایسے ہیں ویسے ہیں فالتو کا دس ہزار پندرہ ہزار روپے آپ خرچ کرتے ہو تو آپ مسین بہت سے اتنی مسین تو جو بنائے گا اس کے اندر یہ ٹرانس فارمر اور یہ سرکیٹ ان کے علاوہ کچھ نہیں بنے گا آپ کوئی بھی مسین کھول کر کے دیکھ لے ان کے علاوہ کچھ نہیں بنائے گا اس کے اندر اوریجنل اور ڈبلیگٹ کا ہی معاملہ رہے گا اس کو بنانا کیسا ہے کس طرح ہے وہ اپنا میٹر ہے کوئی بھی مسین بلے آپ لاکھ روپے خرچ کر دوگے تو مسین کے اندر تو دو ایسے آئیٹم ملے گی آپ کو تیسری کچھ نہیں ملے گی صرف بنانے کے لیے کچھ بھی ڈالتے ہیں چار سرکیٹ ڈالتے ہیں پانچ ڈالتے ہیں چھڑالتے ہیں بلے ہزار سرکیٹ ڈالتے ہیں اس کے اندر پر کام تو یہ اتنی دو سرکیٹ ہی کریں گے جھٹکے کے اندر تو بھائی کسی اس سیزن کے اندر یہ دی Louise مسین لینا ہو اور کسی کا ایریاب پورا کور کرنا ہو میرے کا کوئی بھی مسین لاتا ہوں اس معیور کور نہیں ہوتا ہے تو میرے سے ضرور سنبر کریں میرے نمبر وہی ہے اور اس کے ساتھ آپ میں کرتے ہیں اور اور بھی یہ پی سی بیاں وغیرہ اس سیزن کے اندر کچھ بنائیں گے نیا تو ٹیپ ریڈیو کا بھی کام کرتے ہیں کسی بھائی کو ٹیپ کی ضرورت ہو یا کوئی ٹیپ کے اس فیکر کی ہو یا پھر کوئی کمپنی کا کوئی سال کون وغیرہ یہ چیزیں ہیں یہ ہم یہ کام کرتے ہیں تو ان کے لیے ٹیپ کے لیے وغیرہ ہے ساؤنڈ کے لیے کوئی کام ہو تو ان سے بھی بات ضرور کرنا باقی تو کوئی نیا ہوگا تو ضرور بتائیں گے دنے بات